حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھا لیا بچیوں نے کہا کہ جی بڑے اچھے آدمی ہیں یہ امت والے بھی ہیں نیک بھی ہیں تو ان کو رکھ لو بابا ہمیں روز جانا پڑتا ہے پانی کے لئے یہ ہوں گے ہماری مشکل بھی آلو گی اور گھر میں رہیں گے تو کوئی جوان مرد بھی ہوگا بچیوں نے جب یہ کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا بچیوں نے کہا نا تھے ان کو رکھ لو تو اب غیر اجنبی مرد کو گھر میں رکھنا تھا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاہ تم سے کر دوں ایک کی شادی تم سے کر دوں اس مہر پر کہ تم آٹھ برس میری ملازمت کرو کتنا عرصہ کتنا عرصہ نبی ہیں اتنا لمبا عرصہ کیوں کہا نبی کو اللہ کی طرف سے علم آتا ہوتا ہے کہ اس دوران فیرون کا معاملہ کہاں تک پہنچے گا کیا ہوگا یہ کس قوت کو پہنچ جائیں گے اور ان کی عمر کہاں تک ہو جائے گی یہ ساری باتیں میں اور آپ اپنی عقل سے سمجھ سکتے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یہ انتخاب جو ہوتا ہے نا چننا کس سے نکاح کریں کس سے رشتہ کریں آپ لوگ بھی دیکھتے ہو آج کل تو آفیسز بن گئے آفیس بے اور ہو جاتے ہیں جی میری بیٹی کے لیے رشتہ ڈونڈ دیں لڑکے والے وہ دونوں طرف سے فیسیں لیتے ہیں کیا سچ کیا جھوڑ بولتے ہیں اللہ جانے لیکن آپ کا انتخاب ہوتا ہے آپ پسند کرتے ہیں بیٹی کے لیے یا باپ پسند کرتا ہے اپنے بیٹے کے لیے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحب زادیوں کا انتخاب حضرت آسیہ کا حضرت موسیٰ کو بیٹا بنانے کا انتخاب یہ کس کی طرف سے ہیں مبارک بھی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ انتخاب سمجھ میں آگئے اب سمجھو حضرت ابو بکر کا انتخاب حضرت عمر کا انتخاب سمجھ آئی بات یہ اعتراض کرنے والوں کی کوئی احسیت یہ رب کی طرف سے اللہ تعالی نے کیا آپ نے بیٹیوں کا بیان سنا تو بیٹی سے پوچھا بیٹی تم کہہ رہی ہو یہ امین بھی ہیں قوت والے بھی ہیں تو تم کو کیسے معلوم ہوا اس نے کہا جی وہ وزنی پتھر جو کھویں پہ رکھا جاتا ہے اس کو آٹھ دس آدمی مل کے اٹھاتے ہیں انہوں نے اکیلے نے اٹھا لیا تھا حالانکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہفتے کے فاقے سے تھے مگر پھر بھی اٹھا لیا تو اس نے کہا میں نے دیکھا انہوں نے وہ وزنی پتھر جو آٹھ دس آدمی مل کے اٹھاتے ہیں اکیلے نے اٹھا لیا یہ ان کی قوت تھی دوسرا یہ کہ انہوں نے ہمیں آنکھ بھر کر نہیں دیکھا آنکھیں نیچی کر کے ہم سے بات کیے ہیں جب بات کر رہے تھے ان کی آنکھیں نیچی تھی اور جب میں لے کر آئی ہو تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے پیچھے چلوں انہوں نے آگے چلنے کی اجازت نہیں دی اس سے ہمیں پتا چل گیا قوت والے بھی ہیں اور امانت والے بھی ہیں امانت دار ہیں یہ ان کی نشانی ہے حضرت شعب علیہ السلام نے بیٹی کی بات سنی اور پیغام ہمیشہ آپ کے ہاں کہا جاتا ہے جی لڑکے کی طرف سے آئے یہ ضروری ضروری نہیں ہے یہ ضروری اونچی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح فرمایا ام المومنین حضرت ختیجہ تلقبارا رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغام آیا تھا حضرت ختیجہ کی طرف سے تو ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کی طرف سے وہ کہتے ہیں نا لڑکا پیغام بیجو جی تو لڑکی کی طرف سے بھی آ سکتا ہے ہمارے ہاں رسم بناری نہیں یہ لڑکا ہی بیجے یہ ضروری نہیں ہے ان کی سہیلی تھی حضرت ختیجہ کی جن کا نام نفیسہ بتایا جاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ آپ نکاح کرنا پسند کریں گے فرمایا کس سے انہوں نے کہا ختیجہ سے فرمایا نہیں وہ تو بہت امیر ہے مالدار خاتون ہے کیسے ہو سکتا ہے نفیسہ نے کہا یہ بات آپ مجھ پہ چھوڑ دیں آپ صرف بتائیں راضی ہیں فرمایا اگر وہ ہو جائے تو مجھے کوئی احتراز نہیں لڑکی کی طرف سے رشتہ آیا پیغام بھی لڑکی لے کر آئی حضور نے قبول فرمایا اور شادی ہوئی تو یہ جو آج کل کہتے ہیں نہیں جی لڑکے کی طرف سے ہی آنا ہے یہ ضروری اونچی اب یہاں کئی باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے پیغام کے حوالے سے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں جوتے کے سوا دیتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں جی بیٹی دینی ہے جی چھان بین کریں گے اچھی طرح دیکھیں گے اس سے پوچھ اس سے پوچھ ملنے والوں سے پوچھ گلی والوں سے پوچھ دفتر والوں سے پوچھ اچھی طرح ایک لڑکی کا مستقبل وابستہ کرنا ہو کسی سے تو اتنی چھان بین جب ملک کا مستقبل وابستہ کرنا ہو تو نہیں جی بس نشان پہ مور لگا دو وہاں چھان بین کیوں نہیں کرتے دیکھو کس کو ووٹ دے رہے ہو اس قابل ہے یا نہیں ہے عقیدے کا کیسا ہے کردار نہیں جی بس تو ہمیں ہر جگہ احتیاط کرنی اونچی میرے دوستو اور بزرگو حضرت شعیب علیہ السلام بیٹی کی بات سن کر کے اب اس کو میں رکھوں تو رکھنے کی صورت کیا ہے آپ نے کہا میری دو بیٹیاں میں چاہتا ہوں ان میں سے ایک کی شادی تم سے کر دوں ایک کی شادی اونچی تم سے کر دوں جب آپ نے یہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں شرط کیا ہے آٹھ برس میری ملازمت کرو فَإِنْ أَطْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ تو اگر دو سال اور کر لوگے یعنی دس پورے کر دوگے پورے دس برس کر لو تو تمہاری طرف سے ہوگا اور اچھی بات ہوگی وَمَا أُرِيدُ وَمَا أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ اور میں تمہیں مشقت میں سختی میں نہیں ڈالنا چاہتا سَتَجِدُنِي انشاء اللہ من الصالحین قریب ہے اللہ نے چاہا تو تم مجھے نیکوں میں پاؤگے یہ حضرت شعب علیہ السلام شرط رکھ رہے ہیں اب یہاں کتنے مسئلے آتے ہیں شادی کوئی سعودہ تو ہوتا نہیں ہمارے ہاں تو بقاعدہ کاروبار ہوتا ہے کیا کچھ لکھتے ہیں کیا کچھ لکھواتے ہیں کیسی کیسی ہمارے ہاں باتیں ہوتی ہیں ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا نتیجے میں لوگ گناہ کی طرف چلے گئے نکاح آسان ہوتا تو گناہ کا راستہ نہ کھلتا اور ہم روز بروز سوارنے کی بجائے بگاڑتے چلے جا رہے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی آپ اپنی بچی دے رہے ہیں جگر کا تکڑا دے رہے ہیں ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے جو لباس پہن کے آئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی زیور بھی پہنایا آپ کی مرضی کچھ سامان لانے کی ضرورت نہیں جو لڑکا لے کے جا رہا ہے اگر وہ اس کو کھلا نہیں سکتا پہنا نہیں سکتا تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ تو سب اس کی ذمہ داری ہے لیکن آپ ان سے بقاعدہ کہ ہمارے رشتہ داروں کے جوڑے دو خوبیوں کے الگ خالاؤں کے الگ چچیوں کے الگ یہ دیور ہے یہ جیٹھانی ہے یہ فلانا ہے یہ جمکانا ہے ان سب کے جوڑے دو سب کو کوئی نہ کوئی تفہ دو پیسے دو یہ دو وہ شادی ہو رہی ہے یا کوئی یہاں پر آپ کے کوئی نیلام گھر لگا ہوا ہے آکشن ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں آپ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم ان چیزوں کو توڑیں ختم کریں ہم بڑھا رہے پہلے کیا ہوتا تھا جی ٹھیک ہے جی دس جوڑے دے دیئے بستر دے دیئے گرمی سرتی کہ تھوڑا بہت فرنیچر اب جی گاڑی دو فلیڈ دو ٹیلی فون دو یہ دو وہ لڑکا جو یہ چیزیں مانگے یا اس کی ماں مانگے یا اس کا باپ مانگے مجھے لگتا ہے ان کو چاہیے چوک میں کھڑے ہو جائیں وہاں پر بینر لے کے کہ ہم ضرورت مند ہیں ہماری مدد کر دو ان کو یہ کرنا چاہیے جہیز مانگنے سے بہتر ہے چندہ کر لیں زکاة فطرہ جمع کر لیں یعنی کوئی ہی آئی نہیں ہے اور ہمارے نوجوان وہ بھی کہ جی ان سے کہیں مجھے فلانے موڈل کی گاڑی لے کے دیں فلانے موڈل کا ٹیلی فون تو مانگ رہا ہے لڑکی سے تیری غیرت کہاں گئی مردانگی کہاں گئی تیری مردانگی صرف موچوں میں رہ گئی مرد ہے تو اسے کہیں میں لڑکی لاؤں گا خود کھلاؤں گا اور آج تک کئی ملکوں میں یہی ہے جس نے شادی کرنی ہوتی ہے وہ اپنا فرنیچر بناتا ہے اپنا کمرہ خود سجاتا ہے سارا ہے تمام خود کرتا ہے ضرورت کی چیزیں لڑکی والوں سے مانگتے نہیں مگر ہم نے جہیز کے نام پر ایسا ماحول بنا دیا اور ایسی صورت حال کر دی کہ اللہ کی پناہ کتنی لڑکیاں اسی وجہ سے عمر گزار دیں ان کے پاس پیسے نہیں تھے باپ نے ایک بیٹی کے لیے قرض لے کے کیا ساری عمر وہ قرض اتارنے میں گزر گئی دوبارہ اس کے پاس نقدی نہ آ سکی کچھ نہیں ہو سکا ہم کیا کر رہے ہیں کیا حال ہے ہمارا ہمیں سوچنا چاہیے ہم سوچتے اونچی کوئی بھی نہیں سوچ آپ بھی سن رہے ہیں کسی سے کچھ کو جی جب ہم نے دیا تو ہم لیں گے بھی اچھا جی لیتے رہو میرے اپنے خاندان میں میں کسی اور کو کیوں کہوں وہاں بھی یہی سلسل ہے پنجاب ہو سندھ ہو بلوچستان ہو اور آپ کا کے پی کا علاقہ خیبر پختون کا سارت کا نیا نام وہاں ہو سب جگہ عرب میں آج بھی آپ چلے جائیں وہاں لڑکے والوں کو لڑکی کو دینا پڑتا ہے لڑکے والے دیتے ہیں ہمارے ہاں لڑکی والوں سے لیتے ہیں یہ رسمیں ہمیں ختم کرنی آواز آئی نہیں آئی ختم کرنی جائیں جتنے جوان لڑکے ہیں اپنے ماں باپ سے صاف کہہ دو کچھ نہیں لینا لڑکی آئے گی ہم خود کھلائیں گے پھلائیں گے جیسا کر سکتے ہیں کریں گے کوئی سامان لینے کی کوئی لسٹ دینے کی ضرورت اپنے آپ کو بیچو نہیں تو پیغام آیا کیا تیپ آ رہا ہے میرے پاس رہو اب یہ جو مدت ہے آٹھ سے دس سال اور پھر آگے کا واقعہ یہ آپ سارا سن رہے ہیں دیکھیں قصہ سنانے میں کتنی دلجسپی ہوتی آگے کیا ہوا پھر کیا ہوا ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے پوری سورت کا نام ہی سورہ قصص ہے قصوں کی اس میں بات پہیں قصے بیان ہوئے ہیں غلط جھوٹے قصے سنانا بنانا غلط ہے سچے قصے سنانا غلط اونچی کبھی کبھی ہوتا ہے واقعہ سچا ہوتا ہے تمثیل کے انداز میں مثال کے انداز میں سنایا جاتا ہے بندوں کے نام نہیں لیے جاتے ان کا پردہ رکھا جاتا ہے مگر بات سچی ہوتی ہے اور بہت سی کہانیاں لوگ خود گڑتے ہیں سوچتے ہیں بناتے ہیں تو جھوٹا قصہ جھوٹا ہی رہے گا جو سچا ہے وہ سچا اور پھر یہ بات جان لیں کہ یہ اللہ کا بیان ہے اس جیسا کسی کا بیان ہو سکتا اونچی نہیں اور عرب میں آپ کے ہاں بھی پرانی کتاب ہیں جناب داستان الف لیلہ الف کہتے ہیں ہزار کو لیلہ کہتے ہیں رات کو ایک ہزار رات کی داستان وہ اتنی موٹی کتاب آج تک ملتی ہے پہلے لوگ بیٹھ کے سنا کرتے تھے جس کو آپ کہہ دیتے تھے کہ جناب یا اس کو پنچائت بھی کہتے ہیں اور گھیرہ ڈال کے بیٹھ جاتے تھے لوگ جمع ہوتے تھے ایک سناتا رہتا تھا دوسرے سنتے تھے درمیان میں تفسرے کرتے تھے یہ ان کی پرانی وہ جو چلی آ رہی تھی تلس میں ہوش اور با اس طرح کی داستانیں لکھی ہوئیں ان میں سے اکثر جھوٹی لیکن جو سچے قصے ہیں وہ جب بھی سنیں گے ان میں پیغام بھی ہوگا ان میں بہت سی باتیں ہوں گی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان پر آئے تو سچ ہی آئے اچھا ہمیں مسالہ لگانے کی عادت بھی ہو گئی ایک سے بات سنی تو جب دوسرے کو سنائیں گے اس میں دس بارہ اپنی ڈال دیں گے وہ جب آگے سنائے گا تو وہ بات کچھ ہوتی ہے اور بن کچھ جاتی کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بن گیا تھی کچھ نکلی بات تھوڑی اور وہ چلتے چلتے جب بات سنائیں تو سمجھانے کے لئے کوئی بات آ جائے بیچ میں اور ہے لیکن اپنی طرف سے اس میں کچھ لگانا نہیں چاہیے اسی سے آپ مثال کے طور پر ایک کی بات دوسرے کو سنا رہے ہو سکتا ہے جو آپ نے بیچ میں بات لگائی ہو اس کی وجہ سے لڑائی ہو جائے اس کی وجہ سے خرابی آ جائے اگلے کا دماغ دل آپ کی طرف سے برا ہو جائے تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے آپ کسی کی ترجمانی کر رہے ہیں تو ترجمانی صحیح کریں غلط اب جب آپ نے اتنی بات سن لی کہ ترجمانی غلط کریں گے تو ذین برا ہوگا تو آپ اندازہ کرو جو قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے غلط بات کرے قرآن کی تفسیر کی بجائے اپنی تفسیر کر دے حدیث کی شرعہ بیان کرتے ہوئے اصل مفہوم کو چھوڑ کر یا من گھڑت روایت کو لے کر آگے اس سے غلط بات ثابت کرے تو بتائیے ظلم ہے یا نہیں آیت اتری بتوں کے بارے میں لگا دے نبیوں ولیوں پر مسلمانوں پر تو یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں اندازہ کر لیں کہ یہ کس طرح قوم طرف اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی جھوٹ کا کوئی کہتے ہیں نا شائبہ شک بھی نہ آنے دیں لیکن ایسا کب ہوگا جب ہم ایمان والے ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر جو مرضی کرو یہی حال آج ہمارا ہو گیا حضرت شعب علیہ السلام نے جو کہا میں یہ ابھی آپ کو سنا رہا ہوں مزید جب ایک مرتبہ تھوڑی بات پوری ہو جائے پھر اکھٹا کر کے بتا دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا یعنی یہ بات میرے آپ کے درمیان تیہ ہو گئی ان دونوں میں جو میاد میں پوری کر دوں تو پھر مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں آٹھ سال یا دس سال دو مدتیں ہیں دونوں میں سے جو بھی پوری کر دوں اس کے بعد مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں اور ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے ہم کس کو ذمہ دار بنا رہے ہیں اونچی ہم نے جو بات کی ہے اس پر اللہ کا ذمہ کیا مطلب کہ میں بھی اپنی بات نہیں بدلوں گا آپ بھی نہیں بدلیں گے اور ہمارے آنکھ قسمیں اٹھا کر لوگ پھر جاتے ہیں تحریر لکھی ہوئی کہتے ہیں نہیں جی تو بتائیں قول و قرار سے پھرنے والا کیا ایمان والا ہے اونچی کہیں اس لئے آپ اس کو بیمان کہتے ہیں تم بیمانی کر رہے ہو آپ کیا کہا ہی جاتا بیمانی کر کر رہے ہو تو یاد رکھیں قول و قرار کر کے پھر جانا اور پھر بعد میں ترہ ترہ اگر میں نے کر لیا ہے تو اس طرح کی باتیں اور کر کے ہم اپنے لئے اور خرابی کرتے ہیں ہمیں قول و قرار کا پکا ہو نا ہو نا اب یہ جو آٹھ یا دس سال کی مدت یہ پوری ہو گئی پھر موسیٰ علیہ السلام چلے کہاں چلے کیا ہوا آپ کے ہاں کہاوت مشہور ہے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے تو پیغمبری مل گئی لوگوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے تو پیغمبر تو وہ پیدائشی ہے لیکن یہ آگ کا واقعہ کیا ہے کیا ہوا یہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ جو میں سناؤں گا